کوئی گوٹ اسپتال اور یہاں فرام کی جانے والی سہولیات میرے دل کے قریب اس لیے ہیں کیونکہ یہ میرے والدہ کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے اس کی خدمت خلق کے جذبے کا مو بولتا ثبوت ہے میں نے بچپن ہی سے ان کے ساتھ اس خواب کو جیا ہے میٹرنل مارٹنلیٹی ایک ایسا ایشو ہے جس سے نبتنا وقت و حالات کی ضرورت ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر تیس منٹ میں ایک حاملہ عورت دوران عزتگی اپنی جان گواں بیٹھتی ہے جبکہ تقریباً ساٹھ فیصد خواتین بغیر کسی ماہر طب کے اپنے گھر کی چاہر دیواری میں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے کوئی گوٹ اسپتال کا اہم ترین مقصد دوران عزتگی امواد اور پیچھوگیوں کی تعداد میں کمی لانا ہے کوئی گوٹ کی خدمات صرف اندرون سندھ تک ہی نہیں بلکہ یہاں آنے والی بے شمار مریضوں کا تعلق صوبہ بلچستان اور سرد سے بھی ہوتا ہے جو ہزاروں میلوں کا سفت تیہ کر کے کوئی گوٹ صرف میاری علاج کی تلاش میں آتی ہیں کوئی گوٹ اسپتال کے عزم اور لگن کا اندازہ فرسچولہ کے خلاف ہمارے کابیشوں سے ہی لگائے جا سکتا ہے کوئی گوٹ کی جانب سے آغاز کیا گیا ٹی او ٹی پروگرام اور نرسنگ اسکول اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ ہمارے ملک کے دور دراز علاقوں میں میاری طبی سہولیات ہم سب کو محسر آ سکیں گی حالی میں اندقاد کی گی کوئی گوٹ کی لیپ تمام تر جدید آلات سے لیس یہاں آنے والی ہزاروں مریضوں کے پہترین علاج کی صحیح بروقت اور جلد تخشیص کو یقینی بنائے ہوئے ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ عورتوں اور زچہ بچہ سے تعلق رکھنے والی بیماریوں اور تکالیف سے نجات کے لیے ہی کوئی گوٹ کی خدمات لا زوال ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری خدمات کا دائرہ پہلے سے بہت وسیع ہو چکا ہے کوئی گوٹ اسپتال اپنی نویت میں سب سے منفرد جنرل اسپتال کی حیثیت سے اُبھر کر سامنے آیا ہے کوئی گوٹ اسپتال اپنے مریضوں کو مفت علاج اور عوضیات کے ساتھ مفت خوراق بھی فرام کر رہا ہے آپ مریضوں کو عوضیات علاج یا خوراق فرام کر کے اس کارخیر میں شریک ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو کوئی گوٹ ہسپتال کی مقصدیت کی طرف لے جانا چاہوں گا کوئی گوٹ ہسپتال اسپتال لانڈی میں ہے اور یہ ہم لوگوں کی سارے خاندان کی اور میرے ماں باپ کی اور ہمارے دوستوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے مقصدیت اس اسپتال کا یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جو لوگ ہیں جو کہ لیس فورشنیٹ کہلاتے ہیں یا غریب کہلاتے ہیں ان کے لئے کچھ کیا جائے اور فلوسفیوس کی یہ ہے کہ ہم سب مقروض ہیں اس سوسائٹی کے اس سماج کے جس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اس کار خیر میں ہم خود بھی تو شامل ہیں اور اس میں ہمارے سارے دوست اہباب بھی شامل ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ خواتین جو ہمارے سوسائٹی کا ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہیں ان کی حال اتظار کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی افسوس اور رنج ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ زچہ اور بچہ کی زندگی ہمارے ہاں محفوظ نہیں ہے اس کی اگزامپل یہ ہے کہ میٹرنل مارٹلیٹی ریٹ ہمارے ہاں دنیا میں سب سے زیادہ کے قریب ہے ایک لاکھ خواتین جو پرگنٹ ہوتی ہیں اس میں سے سرکاری آداد و شمار کے مطابق ساڑھے چار سو کا انتقال ہوتا ہے صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ پرگنٹ تھیں اور غیر سرکاری آداد و شمار چودہ سو کے قریب ہے اب یہ بہت شرمناک بات ہے کہ یہ خواتین صرف اس جرم میں کہ وہ پرگنٹ ہیں جو کہ اللہ تعالی کی بڑی مہربانی ہوتی ہے بہت بڑی نوادش ہوتی ہے کے پرگننسی لیکن چونکہ سہولت میسر نہیں ہے اس لیے خواتین کا انتقال ہوتا ہے یہ اسپتال ان خواتین کی مدد کرتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ستر فیصد سے زیادہ خواتین گھروں میں ڈیلیوری ہوتی ہے اور اس کی کمپلیکیشن وہ نہیں سمال پاتی ہیں یہاں کوئی گوٹ ہسپٹل میں ان خواتین کو ڈیلیوری کے سہولت سیزئرین سیکشن کے سہولت اور اس کے بعد جو گھروں میں زچہ و بچہ کی جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کی دیکھ بھال کے لیے یہ اسپتال قائم کیا گیا ہے یہ اسپتال میں کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے یہاں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے کسی سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ پیسے یا کسی اور شکل میں اس کو کمپنسیٹ کرے اس طرح سے ایک اور مسئلہ خواتین کا ہے وزائکو وجائن الفسچولا یہ فسچولا اس وقت ہوتا ہے جب زدگی کے دوران بچہ پھنز آتا ہے تو تین صورت حال ہوتی ہے یا تو بچے کے انتقال ہو آتا ہے اور خاتون بچ جاتی ہیں یا دونوں کے انتقال ہو آتا ہے یہ اور کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے جس کا فسچولا کہلاتا ہے اگر خاتون بچ گئیں اور بچہ مر گیا یا بچ گیا لیکن ایک پرابلم ہوتی ہے مسئلہ ہوتا ہے کہ پشاب رستان شروع ہوتا ہے یہ ایک وجہ کو وجائن الفسچولا کہلاتا ہے اور یہ خاتون جو ہیں پھر ان کی مصیبت شروع آتی ہے اور یہ ہوتی ہے بچاری غریب غریب چودہ پندرہ سولہ سال اٹھارہ سال کی عمر ہوتی ہے اور پشاب رستان آتا ہے اور اس کی وجہ سے نہ وہ نوکری کر سکتی ہے نہ وہ بیوی کے فرائض ادا کر سکتی ہے نہ وہ کہیں کھیتوں میں کام کر سکتی ہے وہ زندہ درگور ہو آتی ہے اس کے علاج کے لیے کوئی گھوٹ اصفتال اس وقت پاکستان کا سنٹر ہے جہاں سارے پاکستان سے لوگ آتے ہیں سارے پروونس سے لوگ آتے ہیں اور یہ ایک دو گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے اور یہ ایک دم ٹھیک ہو آتی ہے ٹھیک اس حد تک ہو آتی ہے کہ وہ دوبارہ پرنگنٹ ہو سکتی ہے ٹھیک اس حد تک ہو سکتی ہے کہ وہ کھیتوں میں کام کر سکتی ہے جھاڑو بطن مسالے کام کر سکتی ہے دفتر میں کام کر سکتی ہے سارا کام کر سکتی ہے تو کوئی گھوٹ اصفتال ان خواتین کا سہارہ ہے اور اس کے لیے بڑے بڑے ایکسپرٹ یہاں بائیس سرجن ہیں جو کہ اس کام کے ماہر ہیں اور ڈاکٹر شیرشہ نے ان سب کو ٹرین کیا ہے اور یہ اس میں بہت بڑے بڑے نام ہے کراچی کے بہت بڑے بڑے نام ہے اور بہت ہائیلی کوالیفائیڈ ایکسپرینس ہے یہ یہاں آکر کا آپریشن کرتے ہیں ایک پیسہ چارج نہیں کرتے ہیں ان مریضوں کا علاج ایک دم فری ہوتا ہے کیونکہ یہاں کے فیلوسوی یہ ہے نو چارجز اس طرح سے اور بھی مسئلے مسائل جو ہمارے خواتین کو ہوتے ہیں جیسے کہ رسولی ہوتی ہے جیسے کہ سی سیکشن ہوتا ہے جیسے کہ کامپلیکیشنز آف پریگننسی ہوتی ہے یہ سب کا علاج یہاں ہوتا ہے اور اس کو بے لاؤس کے طور پر کیا جاتا ہے اور یہ دس سال پہلے کوئی گھوٹ ہسپتال قائم ہوا تھا اسی نیک جذبے سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کرم سے یہ مسلسل پھیل رہا ہے وہ اس طرح کہ یہاں دو آپریشن ٹھیائٹرز ہیں ستر بیڈ ہے جس پر علاج ہوتا ہے ایک پچھلے دنوں میں ایک مخیر صاحب نے ہمیں ایک لیب بنا کے دی جس میں کہ میلینز خرچہ ہوا ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست نے مخیر حضرت نے ہمیں ایکس ری ڈپارٹمنٹ کے آلٹرا ساؤنڈ مشین اور ایکس ری مشین تھری ہنڈڈ ایم اے کی توفے میں دی ہے ان مریضوں کے خدمت کے لیے تو آہستہ آہستہ ساری سہولتیں بڑھ رہی ہیں تیسری بات یہ کہ یہاں اب کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس ستر بیٹ کا اسپتال کو ہم دو سو بیٹ کی طرف لے جا رہے ہیں آئندہ پانچے مہینے میں یہاں دو سو بیٹ کا اسپتال ہو جائے گا جس میں ایپسولوٹلی فری علاج ہوگا اور اس میں پھر اور بھی مسئلہ مسائل کی طرف ہم رجوع کریں گے اس لیے کہ صرف عورتوں کے مسئلہ مسائل اب تک چھوٹی جگہ تھی چھوٹی فیسلیٹی تھی سہولت تھی تو ہم کر رہے تھے اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے دوستوں کی مدد سے مخیر حضرات کی مدد سے ہم اس کو دو سو بیٹ کی اسپتال میں ہو جائے گا اور جس میں کے بقیہ مسئلہ مسائل بھی مردوں کے عورتوں کے بچوں کے مولیہ کی سہولت میسر آ جائے گی اس میں اس کار خیر میں جو بھی حصہ لیتا ہے جو بھی اس میں دو قدم آگے بڑھتا ہے اس کو ہم تہدیل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی جیسے علاج کیلئے پابندی نہیں ہے اس طرح سے ڈونیشن کی پابندی نہیں ہے کوئی شخص کچھ بھی ہمیں مدد کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں یہ اس سوسائٹی کو واپس کرنے کے لیے یہاں کے جو ہمارے سماج میں ہمارے محول میں جو لیس فورشنیٹ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج مولجے کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے یہ ان کے لیے ہے تو اس میں جو بھی کریں ہم سب مل کر کے وہ کم ہے اور ہمیں امید ہے ہمارے ساتھیوں کو امید ہے کہ جس طرح پچھلے دس سال میں یہ ستال یہاں تک پہنچا ہے اس طرح سے آئندہ مستقبل میں ہمیں پوری امید ہے کہ یہاں ہم اس کو پانچ سو بیٹ کا اس سال میں کی طرف لے جا رہے ہیں جس میں کہ ہر عمر کے لوگوں کا علاج ہو اور ہر مرز کا علاج ہو اچھا علاج ہو پائدار علاج ہو مکمل علاج ہو بغیر ایک پیسہ ان سے لیے ہوئے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحت و تعلیم ایک شخص کا بنیادی حق ہے ہماری عوام کا بنیادی حق ہے اگر اس کو کسی وجہ سے نہیں ملا ہے تو ہم آگے بڑھ کر اس کارخیر میں حصہ لیں اور اس کو کم سے کم صحت کی سہولت جو بھی بیماری دکھی بیماری میں وہ مبتلا ہے اس کا ہم مدعوہ پیش کر سکیں کچھ اپنی مدد سے کچھ دوستوں کے مدد سے کچھ رشدانوں کے مدد سے کچھ مخیر حضرات کی مدد سے تاکہ ایک مکمل علاج کی سہولت ایک عام آدمی کو محصر ہو تاکہ اس کی زندگی کا سفر بہتر سے بہتر گزرے اور اللہ تعالی نے جو اسے حیات دی ہے وہ ایک بہتر ترقے سے وہ گزار سکے شکریہ ابEO اگر جو اسے حیاتا شکریہ سکتھ بہتر